ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی نسلیں یہ ہیں نسلیں ہم ایسی نسلیں لے کے آتے ہیں ایسی چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں ہمیشہ چینل پر کہ دیکھ کے مزا آ جاتا ہے یہ دیکھیں جی ہمیشہ آپ نے آپ کو سناسی لال پوٹیے رگ لگ کے گانگت پھلان ٹینگ دھینگ مٹیر کتنے ہیں کہ آپ نے نسلیں دیکھیں پر اس کی نسل ہی کچھ اور ہے اس میں کیا خوبی ہے کیا کھامی ہے کہ دونوں قلعے پیرانی دکھنی کا مست ہے بے درے دنے جہان کا بے درے ایک ہوتے ہیں لال پوٹیے سناسی جسے کہا جاتا ہے ان کے جو سینہ تک لال پر ہوتے ہیں یعنی جو گانی والے پر ہیں وہ نیچے تک بھی ہوتے ہیں اور اس کے جو سناسائی پہ یعنی کے جو لال پر ہیں یہ گانی سے لے کر اوپر کی طرف جا رہے ہیں آنکھوں کی اوپر یہ جو گول نشانے کانو والے اس کے اوپر جا رہے ہیں جو بیچ میں اس کا سر کے بال ہے سنٹر میں وہ تھوڑے ہیں اور اس کے جو اوپر بال چڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ قریب کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں اتنا خوبصورتی تار دیکھ رہا ہے اتنا سٹائل اچھا اتنا نسل اچھا اتنی ذات اچھی اگر تمہیں قریب بیٹھا ہو تو میرے ساتھ کا رہے گرسہ دیکھیں اتنا سر کے بال پیچھے تھے تھوڑے اوپر پیچھے کی طرف جو ہے تو اس کی بھینوں میں بنی ہوئی ہیں ہماری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ ایسی کو ڈیفرنٹ چیز ڈیفرنٹ نسل دیکھیں جو کہ کسی کے پاس نہ ہو پرندہ اچھا لگے یہ اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں جی بلکل تو ایتھا تیتر کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا میرے پاس بھی فرسٹ ٹائم ہی آیا ہے پہلے آپ کو بند گانی والا دیکھا تھا کبھی آپ کو بینہ گانی والے دیکھا تھے کبھی آپ کو آگے تھے گانی کٹی ہوئی والے دیکھا تھے کبھی شیدی میں جانے کے تیتروں کی عجیب غریب نسل ہے عجیب غریب چیزیں اچھے اچھے کوالٹی والے برڈ ہمیشہ ہم چن چن کر لاتے رہتے ہیں ماشا اللہ جی ماشا اللہ جی ماشا اللہ تانگوں کا کلر کل پاؤں پاؤں کالے اس میں بھی جانے کے تین چار کوالٹی کے ہوئے ہیں یعنی گانگس بھی ہے پاؤں پہ بھی کالے نشانے شیدی والے اور اوپر جو کانوں کے اوپر اس کے بھوڑے بنی ہوئی ہیں کانوں کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں اور گانگس میں یعنی اس میں بھی تین چار نسل آ گئے گانگس طابعا porter کروں کل گانگس ط overt اور پاؤں کالیا چون طورہ